بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فرانس ڈیویرن نے پیسکیل 2022 کے آفس میمورینڈم پیرا گراف نمبر 11 میں ایک شک رکھی ہے کہ اناملی کمیٹی بنائی جائے گی جو پیسکیل 2022 لاغو کرنے کی راہ میں حائل اناملیز کو حل کرے گی نئے پیسکیل کے حوالہ سے کیا اناملیز یا فرق پایا جا سکتا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں فنانس ڈیویرن نے اناملی کمیٹی آفس میمورینڈم مورخہ 5 جلائی 2022 کے ذریعے تشکیل دے دی ہے کمیٹی کے چیئرمن ایڈیشنل فنانس سیکٹری ریگولیشنز ہے اور ساتھ دیگر سینئر افیسرز میمبر ہیں اناملی کمیٹی سیولین آرمڈ فورسز اور سیول آرمڈ فورسز کی تنخواہوں میں بیسک پیس کیلز 2022 لاغو کرنے اور پینشن میں اگر کوئی تفاوت یا فرق کی نشاندہی ہوگی تو اس پر غور کرے گی اور فرق دور کرنے کی سفارش کرے گی تمام وزارتوں ڈوینڈ اور محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ مستند اور حقیقی کیسز کی نشاندہی کر کے اپنی سفارشات کے ساتھ میمبر سیکٹری پی یا میمبر سیکٹری پینشن کو 30 ستمبر 2022 تک ارسال کریں یعنی پی کے کیسز میمبر سیکٹری پی کو جائیں گے اور پینشن کے کیسز میمبر سیکٹری پینشن کو ارسال کیے جائیں گے ناظرین سابقہ پیس کیلوں کی روشنی میں تنخواہوں اور پینشن میں پیش آمدہ فرق یا اناملیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے چند نکات پیش خدمت ہیں نمبر ایک بعض کیسزوں میں لور پیس کیل میں تنخواہ لینے والے ایمپلائیز کی تنخواہ ہائر پیس کیل میں سیم پی یا زیادہ تنخواہ لینے والے ایمپلائیز سے زیادہ فکس ہو جاتی تھی یا زیادہ بن جاتی تھی نمبر دو بیسیف پی 2017 پیس کیلز جمع زم ہونے والے اڈھاک ارلاونسز دونوں کا مجموعہ نئے پیس کیلز 2022 میں فکس ہونے والی تنخواہ سے زیادہ بنتا ہو یعنی تنخواہ جو پہلے الانسز پلس 2017 کی بیسک پہ ہے 2022 میں تنخواہ کم بنے اگر نمبر تین اگر کوئی ایمپلائی پیس کیل آنے سے پہلے پرموٹ ہو جائے اور اس کی تنخواہ نئے پیس کیلز آنے کے بعد اپنے جونئر جو بی پی ایس 2017 میں سیم بیسک پہ یا کم بیسک پہ لے رہا تھا اس کی تنخواہ زیادہ فکس ہو جائے اس طرح کی اناملیز کا مداواد و پیس کیلز کے لیٹر میں ہی کر دیا گیا تھا کہ ایسی صورت میں سینر ایمپلائیز کی تنخواہ نوشنل بیسز یعنی فرضی طور پر نئے پیس کیلز میں پہلے ریوائز کی جائے گی اس کے بعد پرموشن پر تنخواہ فکس ہوگی تاکہ اسے نقصان نہ ہو نمبر چار اسی طرح پینشنل میں بھی دیکھا جائے گا کہ دو ایمپلائیز جو 2017 پیس کیلز میں ایک جیسی تنخواہ لے رہے تھے ان کی پینشنل میں غیر حقیقی فرق نہ ہو یا کوئی دوسرا فرق یا تفوق یا اناملی نہ پا جاتی ہو یاد رہے کہ اناملیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ تیس ستمبر 2022 مقرر کی گئی ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات